ناظرین اور سامعین عمومن یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے مگر نہ جانے کیوں عورتوں کیلئے کہا جاتا ہے کہ ان کی پہچان ان کے پاؤں سے ہوتی ہے ناظرین عورت کے پاؤں کی اہمیت میں بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ شاعر کہتا ہے گوہسی لاکھوں دنیا میں مگر داکھ کبھی دیکھ کر پاؤں تیرا مو نہ کسی کا دیکھے کیا سمجھے کہ عورت کے پاؤں کی خوبصورتی اتنی اہم ہے کہ شاعر سے لے کر رشتے کرانے والی خالائیں تک صرف پاؤں دیکھنا چاہتی ہیں اگر پاؤں خوبصورت ہیں تو یس کیجئے جناب اور مانتی ہوں آپ کی ڈگری آپ کا اخلاق یہ سب کچھ معنی رکھتا ہے مگر پلیس فیلحال جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کیونکہ آنے والی ہے عید اور گھر پر آئیں گے مہمار ہر لڑکی چاہے گی کہ عید کے جوڑے کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں بھی بہت خوبصورت لگیں تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور صرف ان سمپل انگریڈینٹس ہیں جو ہر گھر میں موجود ہیں آپ اپنے پاؤں کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا سکتی ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ ہر چیز خیال مانگتی ہے اور جس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا وہ ہمیشہ خراب ہونے لگتی ہے جناب آپ نے لینے ہے صرف چار انگریڈینٹس چوتھ پیسٹ، میٹھا سوڈا، کافی اور دودھ جی ہاں ان کو برابر مقدار میں آپ نے بلکل مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لینے اور اس پیسٹ کو ہاتھوں اور پاؤں دونوں بھی لگا سکتے ہیں انگریڈینٹس کے مساج کو ہفتے میں دو سے تین بار ریگولر کرتے رہیں شروع میں اور بعد میں اس کے ایک بار دو بار جب بھی آپ کو ٹائم ملے ضرور کیجئے لیکن اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں کہ آپ نے اپنے پاؤں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے امید کرتی ہوں یہ ٹوٹکا یہ کسی قسم کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس پر ضرور عمل کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں اس کا ریزلٹ ضرور بتائے گا اور ہاں اس کے بعد آپ نے لگانا ہے اپنے میچنگ جوڑے سے ملتا جلتا میچنگ کلر جی ہاں ایک پیارہ سے نیل پینٹ لگائیے اور چکا چک انجوئے کیجئے اللہ حافظ